اب آپ کو بتائیں کہ مولتان ڈسٹری کورٹ میں 20 لاکھ سائلین کے لیے صرف انتے سیکیورٹی اہلکار موجود ہیں ڈسٹری کورٹ کے ہر گیٹ پر صرف دو سیکیورٹی اہلکار تائینات کیے گئے ہیں آپ کو بتائیں کہ آج گیٹ میں سے صرف تین پر وارک تھرو گیٹ موجود ہیں کچہری کی سیکیورٹی کے لیے موڈ سے تو بنا دیئے گئے لیکن ان میں کوئی بھی اہلکار تائینات نہیں کیا گیا وہ کلہ سمیت شہری بھی کچہری آنے پر خوفزدہ ہیں آپ کو اپ ڈیٹ کر رہی ہیں عدالتی کاروائی کے حق کچہری کی سیکیورٹی کے حوالے سے ملتان ڈسٹری کورٹ میں 20 لاکھ سائلین کے لیے صرف انتے سیکیورٹی اہلکار تائینات کیے گئے ڈسٹری کورٹ کے ہر گیٹ پر صرف دو سیکیورٹی اہلکار تائینات کیے گئے آٹھ گیٹ میں سے صرف تین پر وارک تھرو گیٹ موجود ہیں اسی پر دیکھئے یہ ریپورٹ گھریلو نچاکی لیندین کا معاملہ زمینوں کے مسائل قتل چوری ڈکیتی کے کیسز میں عدالتوں میں آنے والے فریقین کا جب آپس میں لڑائی جگرے کے واقعات ہوتے ہیں تو ایسے موقع پر ان شہریوں کو اور وکلا کو تحفظ فرام کرنے کے لیے کچہری کی سیکیورٹی کتنی کا آرامت ثابت ہو سکتی ہے سیکیورٹی کی صورتحال کے حوالے سے آئیے دیکھتے ہیں ملتان وکلا بار پاکستان کی تیسری بڑی بار ہے ایک اندازے کے مطابق ملتان کچہری میں روزانہ کی بنیاد پر آنے والے وکلا اور سائلین کی تعداد بیس ہزار کے لگ بھگ بتائی جاتی ہے کچہری کے آٹھ گیٹس پر چوبیس گھنٹے ڈیوٹی کے لیے صرف سینتیس پولیس اہلکاروں کا ڈیوٹی روستر تو موجود ہے لیکن اس وقت انتیس اہلکار ڈیوٹی کے فرائز سرانجام دے رہے ہیں جو کہ اتنے بڑے حجوم میں امن و آمہ کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے کم تعداد ہے جس پر وکلا کے ساتھ سائلین بھی تافوزات کا اظہار کرتے نظر آتے ہیں انٹرنس پر اور ایکزٹ پر پروپر چیکنگ ہونی چاہیے اور جو مشکوک افراد ہیں ان کی فوٹیج بننی چاہیے کہ اسی سے ہی بچا جا سکتا ہے سکوٹی تو ہے لیکن ابھی کم لوگ ہیں یہ کم از کم سکوٹی کو بڑھانا چاہیے مختلف قسم کے کیس ہوتے ہیں لوگوں کو بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے سکوٹی زیادہ سے زیادہ ہونے چاہیے کوئی سسٹم نہیں ایک وارک تھو گیٹ ہے ایک ادھر ہے دن میں سے کچھ نہ کہا رہا ہے اور کچھ سہیے کچاری میں جگہ جگہ بنائی گئی کینٹینز اور دھابے کسی بھی بڑے سانیا کا سبب بن سکتے ہیں جبکہ سکوٹی کی صورتحال بہتر بنانے کے لیے تہتر لاکھ روپے کی خطیر رکم سے مختلف پوائنٹس پر آٹھ سکوٹی مورچے تو بنائے گئے لیکن ابھی تک ان میں ایک بھی پولیس حلکار کو تائینات نہ کیا جا سکا جبکہ دوسری جانب کچاری گیٹس اور وکلا چیمبرز والی سائیڈ پر کیمرے نہ لگائے جانے سے کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ ٹونما ہو سکتا ہے کچھ ایسے کیسز آ جاتے ہیں جو بہت کنٹسٹیٹ ہوتے ہیں جس میں لٹگینٹ آپت میں جگڑتے ہیں اس میں ہمیں تھوڑا سا پرابلم ہو رہا ہے جس کے لیے میری سی پیو صاحب نے یقین دہانی کرا دیا ہے انشاءاللہ دو اور تین دن میں یہ سارے سیکیورٹسی لیب ملتان کچاری میں آئے روز مختلف کیسز کی پیروی کے لیے آنے والے گروپوں میں لڑائی جگڑے کے واقعات بڑھ رہے ہیں جس پر وکلا اور شہریوں کے علاوہ سیکیورٹی داروں نے بھی سیکیورٹی رسک کی ریپورٹ جاری کر رکھی ہیں کچاری میں سیکیورٹی الکاروں کی کمی کینٹینز اور ڈھابوں کی بھرمار پر وکلا اور سائلین سیکیورٹی تحفظات کا اضار کر رہے ہیں کیمرے مین مجاہد سلطان کے ساتھ مہار مرانواز روحی ملتان ریپورٹ آپ نے ملاحظہ کی اسی حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں تو ملتان میں ڈسٹرک کورٹ کے باہر ہر گیٹ پر صرف دو سیکیورٹی اہلکار تائیونات کیے گئے کچاری کے آٹھ گیٹ میں سے تین پر ووک تھرو گیٹ نصب کیے گئے کچاری کی سیکیورٹی کے لیے مورچے دوانا دیے گئے لیکن ان میں کوئی اہلکار ہی تائیونات نہیں کیا کیا آپ کو بتائیں کہ ملتان میں ڈسٹرک کورٹ کے ہر گیٹ پر صرف دو سیکیورٹی اہلکار تائیونات کی گئے ہیں مزید جانے کے اقبال صادق سے اقبال بتائیے گا جی بلکل یہ ملتان کی جلاکچیری ہے جہاں پر اس وقت ہم موجود ہیں یہاں پر جو ٹوٹل گیٹس ہیں وہ آٹھ گیٹس ہیں لیکن دو گیٹس پر جو ہیں ووک تھو گیٹس لگائی گئے ہیں پچھلے دنوں میں یہاں پر حال ہی میں جو آٹھ مورچے بھی بنائی گئے ہیں لیکن ان مورچوں میں ابھی تک اہلکار تائینات نہیں کیے گئے وہ میں آپ کو مورچے دکھا بھی سکتا ہوں کہ یہ مورچے موجود ہیں مگر ان میں اہلکار کوئی بھی نہیں ہے چھت کو پر اس طرح کے آٹھ مورچے بنائی گئے ہیں کچہری کے اندر تو اسی طرح ہی سیکیور مونیٹرنگ کرنے کے لیے پوری کچہری کے لیے جو سیسٹیو کیمرے ہیں وہ ایک سو تین ہیں جو کہ ناکافی ہیں کیونکہ یہاں پر اکثر معاملات ایسے ہوتے ہیں لڑائی جھگڑا بغیرہ ہو جاتا ہے تو اکثر معاملات ایسے ہوتے ہیں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں جو سیسٹیو کیمروں میں کیپچر نہیں ہو پاتے صرف وجہ یہ ہے کہ سیسٹیو کیمروں کی جو آداد ہے وہ بھی کم ہیں یہ ادھر کا ایک مین دروازہ ہے یہاں پر پچھلے ہی دنوں یہاں پر جہاں سے بھی کار باہر جا رہی ہے یہاں پر جو فائرنگ ہوئی تھی زخمی بھی ہوا تھا لیکن وہ بھی سیسٹیو کیمروں میں ٹھیک سے کیپچر نہیں ہو پایا تھا کیونکہ یہاں پر جو سیسٹیو کیمرے موجود ہیں وہ ادھر دوار کے ساتھ ہیں اور وہاں تاک ان کو کیپچر کرنے کے لیے فوکس کا کافی مسئلہ جاتا ہے تو میرے ساتھ یہاں پر کچھ شہری بھی موجود ہے خاتون موجود ہیں میرے ساتھ ان سے ہم جان لیتے ہیں کہ وہ یہاں پر اس حوالے سے کیا کہتے ہیں مجھے ماں جی یہ بتائیے کہ کہ یہاں پر آپ پہنچیں آپ کو یہاں کے سیکیورٹی معاملات کیسے لگتے ہیں کیا آپ کے پاس بھی ایسی مثال بھی موجود ہے جس کی وجہ سے آپ یہ سمجھیں کہ سیکیورٹی ناکس ہونے کی وجہ سے وہ مسئلہ بنے یہ تئیس ساتھ کو وکوعہ استغاثہ تھا فوجداری کیس تھا اس میں ہم نے ملزم کو پکڑوایا ہے ملزم کو وکیلوں نے بھگا دیا ہے اور باہر جا کے بچی نے پکڑوایا ہے نہ بیل فونے پکڑا ہے اور نہ یہ سیکیورٹی کھڑی تھی ان سب کو پتا ہے کیمروں میں بھی نظر آیا ہوگا کہ اس بچی کا حق آج سونہ سال ہو گئے ہیں بچی کو حق نہیں مل رہا اور ملزم کے ساتھ وہ وکیل جو مخالف ہے آپ اس کی وجہ کیا سمجھتی ہیں کہ سیکیورٹی کی کمی ہے سیکیورٹی کی کمی ہے بیٹا سیکیورٹی جو ہے نا بلکل پیچھے بھاگ نہیں سکتی تھی اور سب کو پتا ہے کہ بھئی یہاں جو ہے نا ملزم بھاگ گیا ہے اور بچی نے پکڑا ہے لیکن کسی نے جو اس کا مخالف وکیل تھا بچی کو پکڑ لیا ہے اور ملزم کو پکا دیا سکوتر پر گلیوں میں سے یہ بیٹا یہ سیفٹی نہیں ہے سیفٹی ہونی چاہیے کیونکہ ہم اپنے حق کے لیے آتے ہیں ہمیں ابھی تک اپنا حق نہیں مل رہا اپنے حق کے لیے یہ یہاں پر آتے ہیں ان کو ان کا حق نہیں مل رہا یہ بھی اسی چیز کا اظہار کر رہی ہیں شکایت کر رہی ہیں کہ سیکیورٹی اگر ٹائٹ ہوتی یا سکت ہوتی یا امانداری سے کی جاتی تو جو ان کا ملزم تھا وہ یہاں کچھہری کے اندر سے بھاگ نہیں پاتا تقریبا 334 لاکھ روئی کلاگت یہ جو مورشپ گئرہ ہیں یہ یہاں پر نسک کیے گئے ہیں مانچ کچھ اور کہنا چاہ رہی ہیں ان کی تصویر بھی ہے ملزم کی اور اس مخالے وکیل نے اس کو بھگا دی ہے اب بڑی عورت گھٹنے میرے درد ہیں آج سولہ سالہ سال ہوگے میں کیس بھگت رہی ہوں لیکن ہمیں حق اپنا نہیں مل رہا وہ مخالے وکیل ہمیں تڑیاں دیتا ہے کہ میں تیرے ساں نہیں پڑھوں گا آپ کی شکینا سکائیت بھی پہنچ گئی ہے یہ ان کا یہ کہنا ہے کہ سکائیت یہاں پر سیکیورٹی کے حوالے سے کافی نالا نظر آتے ہیں نکتہ صرف ان کا ایک ہی ہے کہ اگر سیکیورٹی اچھی ہوتی اور ایمانداری طریقے سے دی جاتی تو وہ ملزم نہ بھاگ جاتا تو اسی طرح ہی دیگر درزنوں ایسے یہاں پر معاملات ہوتے ہیں لڑائی جگرے ہو جاتے ہیں جو نہ سی سی پی کیمرو میں کیپچر ہو پاتے ہیں نہ ہی ان کو فالو اپ لیا جاتا ہے اگر یہاں پر واک تھرو گیٹس مزید لگا دیے جائیں اور یہاں پر سیکیورٹی اہل کا رمزید تائنات کرتے ہیں جیگبال صادقہ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا برک کریں گے بہاورپور کا جہاں پر بھی کچھ صورتحال گئی ہے ہم بات کریں گے محمود زہیر سے محمود بتائی گا کہ اگر کوئی حادثہ رونما ہوتا ہے اس کا ذمہ دار کون ہوگا محمود زہیر اگر آپ ہمیں سن پا رہے ہیں تو بتائیے گا کہ بہاورپور کے چہرے کی چار دیواری تک موجود نہیں اس سیکیورٹی تو بڑی دور کی بات ہے بہاورپور میں جو عدالتیں ہیں جنہیں عدالت کہتے ہیں کوٹس بقیدہ وہاں پر تو کچھری کا اتنا انتظام نہیں ہے وہاں پر صرف بھکلا صاحبان زیادہ بیٹھتے ہیں اور تھوڑے بہت اسٹام فروش وہاں پر تو سیکیورٹی کی صورتحال کافی بہتر ہے لیکن کچھری سے ہی متعلقہ ایک چھوٹا ایک مخصوص پورشن ہے جہاں پر اسٹام فروش بیٹھتے ہیں جہاں پر عدالتوں کے حوالے سے اسٹام لکھے جاتے ہیں اگر آپ کو کیمرمن اکرم شاہین اس وقت دکھا سکے تو یہ وہ موٹر سیکلز ہیں جو کہ بلکل سات سٹام فروشوں کے تھیرا دیا جاتے ہیں اگر ان موٹر سیکلوں پر کوئی دھماکہ خیز مواد لگا ہو یا کہ اس طرح کی کچھ چیز ہو تو کتنی زیادہ نقصان دے ہو سکتے ہیں یہاں پر کوئی پولس کا سیکیورٹی اہلکار موجود نہیں ہے یہاں پر چار دیواری نہیں ہے اگر آپ کو یہ بھی دکھا سکے اکرم کیمرمن تو یہ دیکھیں یہاں پر کوئی چار دیواری نہیں ہے یہاں پر پیچھے تک ایسے ہی ساری کے ساری یہ سٹام فروش جو بیٹھتے ہیں کہ چہرے کے خاص پورشن جو ہے یہ لوگ یہاں پر موجود رہتے ہیں تو یہاں پر جو لوگ موجود ہیں وہ پیسوں کے بہت زیادہ ریجسٹری کے حوالے سے بھی عدالت کے جو سٹام لکھونے ہوتے ہیں لینڈین ہوتے ہیں کوئی مکانات کا انتقالات ہوتے ہیں تو پیمٹ دینی ہوتی ہے اس حوالے سے یہاں کے جو سٹام فروش ہیں وہ یہاں پر تحفظات رکھتے ہیں کہ چار دیواری نہیں ہیں پولیس نہیں ہیں پولیس والے نہیں ہیں سیکورٹی کا انتظام صحیح نہیں ہے تو انہی سے جانتے ہیں یہاں سیکورٹی کا انتظام ہونا چاہیے آپ لوگ لاکھوں کا کروڑوں کا لینڈین بالکل ہونا چاہیے اس لیے کہ یہاں لوگ جو ریجسٹریں کروانے آتے ہیں تو ان کے پاس مالیت کے حساب سے پیسے بھی تو ہوتے ہیں بینکرافٹ بھی ہوتے ہیں چیک بھی ہوتے ہیں اور اس کے بعد جناب علی وہ اتنے غیر محفوظ ہوتے ہیں گرنگ پیسے تو ان کے پاس ہوتے ہی ہوتے ہیں اس کے بعد یہ ہے کہ یہاں چار دیواری کا ہونا سیکورٹی کا ہونا اور یہ موٹر سیکل جو یہاں ٹھہرے ہیں ان کا بانڈری میں ہونا جو ہے نا یہ غلط ہے یہ کسی وقت بھی کوئی حادثہ ہو سکتا ہے کسی عدالت کی طرح سے بھی آپ لوگ یہاں پر سٹام وغیرہ لکھوانے آتے ہوں گے آپ کیا کہیں گے ہم لکھوانے آتے ہیں ہمارے پاس نگت پیمنٹ بھی ہوتی ہے اس میں جو اینجی یہ جہاں کوئی تحفظات نہیں ہے خدا نہ خاصتہ کوئی مس ہے وہ ہو جائے تو چار دیواری جہاں ہونا ضروری ہے لازمی ہونا ضروری ہے اور سیکورٹی کے لحاظ سے یہاں سیکورٹی کا سیکورٹی کا ہونا ضروری ہے بہت ضروری ہے کیا آپ ڈیمانڈ کرنا چاہیں کیا سمجھتے ہیں کہ ضروری ہو ہر کسی کے پاس پیسہ ہوتا ہے ہر کسی کو بھی پتا ہے یہ چیز ہونا ضروری ہے یہاں پر چوٹی اہلکار ہونا ضروری ہے آپ بتائیے یعنی وہ جو متعلقہ تھانہ ہے اس میں سے اگر دو کانسٹیبل کی یہاں ڈیوٹی لگ جائے تو سر سے بیسٹ ہے یا پھر جو سیکورٹی کمپنیز ہیں وہ کوئی اپنے گارڈ ایسے گورنمنٹ کوئی ہمیں سہولت دے ہم سے ان کی کوئی تنخواہ وغیرہ کا کوئی سسٹم بنا دے ہم ان کو پی کر دیں عوام کی سہولت کے لیے ایسا بھی ہو سکتا ہے یہاں سے تھانا کتنا دور ہے اس جگہ یہاں سے تھانا تقریباً ڈھائی تین کلومیٹر ہے کینٹ تھانا ہے یہ بولپور تحصیل آفی یہاں تو وکوہ ہو جائے تو اس وقت تک تو یہاں تھانا پولیس پہنچی نہیں سکتا یہاں سے پولیس تو کبھی پہنچتے جلدی نہیں دیکھی لیکن اب شید لیکن مشکل ہے مشکل ہے اگر آپ کو کیمرہ میں کرم اس وقت دکھا سکے میں اندر جا رہا ہوں یہ دیکھیں یہ ہم آہتہ کچیری کے جہاں پر اسلام پروشنوں کا یہ خاص پورشن ہے داخل ہو گئے ہیں کہیں پہ بھی کوئی چار دیواری نہیں ہے ادھر بھی اگر آپ کو دکھا سکیں تو یہ دیکھیں ادھر سے یہ دوسرا حصہ ہے آپ تھوڑا پیچھ اٹھئے گا یہ تھوڑا دوسرا حصہ ہے یہاں پر بھی چار دیواری نہیں ہے یہاں پر اس ایریے میں بھی آپ لوگوں کو سیکیورٹی کے تحفظات تو ہوتے ہوں گے یہاں پر آپ لوگ بیٹھے کام کرتے ہیں تو پولیس والا ہونا چاہیے کوئی نہ کوئی تو ہونا ہے پولیس والا ہونا چاہیے روز لاکھوں روپے کا یہاں کام ہے پیسو کا لین دین ہے سب کچھ ہے سیکیورٹی ہوگی تو آگے کام چلے گا یہ ساتھ کی ساتھ ہم آپ کو یہ بھی دکھانا چاہیں گے گندگی کے پونٹ بھی بنے ہوئے یہ لوگ یہاں پر مچھر آتے ہوں گے لازمی بات ہے اور اس کے بعد یہاں افضائش نسل ہوتی ہوگی دینگی کے حوالے سے لاروائی صاف پانی ہے اس کے حوالے سے بھی ہم ساتھ کی ساتھ آپ کو دکھاتا چلیں کہ یہ ہے کہ چہری کا وہ خاص پورشن جہاں پر درجنوں سٹام فروش بیٹھے ہیں جو کہ عدالتوں میں کام کرنے والے درجنوں سٹام فروش یہاں پر بیٹھے ہیں چار دیواری موجود نہیں ہیں سیکیورٹی کے انتظامات بھی نہیں ہیں محمود زہیر ہمارے ساتھ ہی رہیے گا ایک بات پھر رکھ کرتے ہیں ملتان کچہری کا ملتان کچہری میں سیکیورٹی کی صورتحال بہتر بنانے کے لیے بار عہدے داران نے کیا انتظامات کیے ہیں اسی پر بات کریں گے مہار عمران سے مہار عمران کیا کہنا ہے محمد ناصم کا جب ایک بات ہو رہی ہے ملتان کچہری کی سیکیورٹی کے حوالے سے تو یہاں پہ جو اس کچہری کے سربراہ ہیں یہاں پہ جو صدر ہیں کچہری کے محمد نازم خان ان سے بھی ہم بات کریں گے اور ہمارے ساتھ سینئر وکلا بھی ہیں ممران پنجاب بار بھی ہیں ان سے بھی ہم جانیں گے کہ ملتان جو کچہری ہے روزانہ کی بنیاد پر وکلا اور سائلین تقریباً بیس ہزار کے قریب لوگوں کی جو ہے وہ عام دو رفت کا سلسلہ ہوتا ہے ایک انداز ایک مطابق چھ ہزار کے قریب سیسن اور سیول عدالتوں میں جو کیسز ہیں وہ چل رہے ہیں سیکیورٹی کی کمی کے بیشے نظر لوگوں کو یہاں پہ تحفظات ہیں اس حوالے سے صدر صاحب سے ہی جانتے ہیں محمد نازم خان صاحب آپ سربراہ ہیں اس کچہری کے اس وقت صدر ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے وکلا اور سائلین کے تحفظات ہیں اس حوالے سے بار جو ہے وہ کیا اقدامات کر رہی ہے میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہماری بار میں ایک ایسے ایشو کو آپ نے ٹچ کیا ہے کہ وہ واقعی لٹیگنٹ اور ہمارے وکلا کے لیے سیکیورٹی پرپس کے لیے بہت سے مسائل چل رہے تھے لیکن الحمدللہ سی پیو صاحب سے ہماری کوارڈینیشن چل رہی ہے سیکیورٹی جو پہلے تھی اس میں اب اضافہ بھی کر رہے ہیں مزید بھی انہوں نے مجھے یقین دہانی کرائی ہے کہ دو تین دن کے اندر وہ فردر بھی یہاں سیکیورٹی بھیج رہے ہیں ڈی سی صاحب سے ریکویسٹ کی ہوئی ہے اور ڈی سی صاحب نے زلہ کچیری کی باہر کی حدود میں تقریباً میکسیموم کیمرے نصب کر دی ہیں اب ہم نے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ جو اندرون ہیں اور چیری کے اندر جو ہماری جو لیبریلی ہے یا بار روم ہے وہاں بھی ہماری ان سے ریکویسٹ ہے وہاں بھی کہ کیمرے نصب کر جائیں اور باہر جو سٹینڈ ہے خاص طور پر ان سٹینڈز پہ تین چار سٹینڈز ہیں وہاں بھی ہم نے ان سے ریکویسٹ کیے کہ وہاں بھی آپ کیمرے نصب کریں ممبران پنجاب بار سینئر وکلا کا یہی کہنا ہے کہ جو سیکیورٹی کے تحفظات ہیں کیونکہ وکلا کے پاس بڑے اہم مقدمات ہوتے ہیں بڑے خطرناک قسم کے جو ملزمان مجرمان یہاں پہ آتے ہیں تو اس حوالے سے وکلا کے کو بھی تحفظ کی ضرورت ہے اس حمر کے حوالے سے صدر بار کا یہی کہنا ہے کہ سی پی او ملتان اور سیشن جز سہبان سے جو غاہر بغائے میٹنگز بھی ہو رہی ہیں اور امید ہے کہ اگلے کچھ عرصے بعد جو ہے یہاں کو یہ تحفظ کی ضرورت ہے بہت شکریہ مہار امران محمود زہیر اور اقبال صادق ہمیں اپ ڈیٹ کرنے کے لئے آپ کو بتائیں کہ کورٹ دو احسان پور میں دریائے سندھ کے پانی نے خطرے کی گھنٹی بجا دی دریائی کٹا اور شدت اختیار کر گیا ہے حفاظتی بند کا کٹا اور پیچاری ہے آپ کو بتائیں کہ سینکڑوں بستیاں متاثر ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا زلیہ اور مقامی انتظامیہ خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہی ہے اسی پر بات کریں گے تیمور اتھر سے تیمور بتائیے گا انتظامیہ کسی حادثے کی منتظر ہے آج بلکل دریائے سندھ کے پانی نے تباہی مچا دی ہے یہاں پر خطرے کی گھنٹی بچ چکی ہے یہاں پر دریائے سندھ شدید کٹاؤ کر رہا ہے اس وقت میں موجود ہوں بیٹ خادم والا میں یہاں پر یہ صورتحال ہے کہ یہاں پر علاقہ مکینوں نے اپنی مدد آپ کے تحت حفاظتی بند بنایا تھا ہمارے سندھ یہاں پر جو علاقہ مکین ہیں وہ سرح پہ اتجاج ان سے جانتے ہیں بتائیے گا کون کون سی بچتیا دریائے بور دوری ہیں کیوں نہیں یہاں پر سپر دیا جارہا ہے شبیر علی خدا اقتدار اتھائی وعدہ کے تیعوی وہ اونٹنے ہوتے بھئی ایسا تیری امداد کرے دریائے ساں کو سٹھے نا پہ ایسا برباد تینے ونے آئے تو اقتدار اتھائی کو سا تیری امداد کرتو آپ بتائیے گا کیا کیا مسائل ہیں آپ کو ہمارے مسائل دریائے کے کٹاؤں کی وجہ سے ہماری زمینیں گر رہی ہیں ہم بے گھر ہو رہے ہیں بے روزگار ہو رہے ہیں فصلیں تباہ ہو رہی ہیں اور درخت گر رہے ہیں جب ہمارے پاس کوئی پیسہ نہیں ہوگا ہم تباہ ہو جائیں گے سارے لوگ کمزور ہو جائیں گے گر روزگار ہمارے پر چاہ جائے گی آپ بتائے گا کون کون سے یہاں پر علاقے ہیں جو خطرے میں ہیں جو دریائے برد ہو سکتے ہیں چانجہ وستی میرانی سارے وستی خطرے جنب بلکل دریائے دھانا لے مرانے بہدر دوگے مشوری سارے دھانا لے دریائے بلکل دھانا لے گرمانی سارے وستی بلکل دھانا لے یہاں پر کوئی دریائے کٹاؤ کر رہے ہیں کوئی سیاسی نمیندوں میں سے کوئی انظامیاں میں سے آپ لوگوں کے پاس آئے ہیں کیا مطالبہ کریں گے محمد اشرف ہے ریند صاحب انہیں بھی وعدہ کیتے ہیں شبیر علی صاحب بھی وعدہ کر کے گئے آئے ملک عبضہ صاحب تھے زنگی چالیس سال تو آج دن انہیں وعدہ کیتے ہیں وہ جو غریب لوگ کے ساتھ بلکل علیہ کیا دوسرے لے کہ یہاں تک پچیسے تیس کلومیٹر کا یہ علاقہ بنتا ہے اس میں ایک بھی یہاں پر حکومت کی طرح سے کوئی نہ تو ان کو سپر بند دیا گیا ہے نہ یہاں پر سٹڈ دیا گیا ہے اس علاقے میں جو دریائے سندھ ہے وہ شدید کٹاؤ کر رہا ہے اور کٹاؤ کی وجہ سے کئی بستیاں دریائے برد ہو چکے اور مزید بھی اگر یہ کٹاؤ اسی طرح جاری رہا تو مزید جو بستیاں بچ گیا ہیں وہ دریائے برد ہو چکتے ہیں یہاں پر کپاس چاول گندم جیسی یہاں پر فصلیں جو ہیں لوگوں نے کاش کی ہوئے ہیں وہ فصلیں بھی دریائے برد ہو رہی ہیں پوری یہاں کے جو سینکڑو افراد ہیں جو علاقہ مکین ہیں وہ سراپہ اتجاج ہیں اپنے منتخب نمیندوں کو ان کا وعدہ بھی یاد کروا رہے ہیں اسی کے ساتھ حکومت پنجاب سردار عثمان بزدار سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ فوری طور پر اس طرح توجہ دی جائے دریائے کٹاؤ کو روکا جاؤ اور یہاں پر سپر بند دیا جائے تاکہ ان لوگوں کی جو مزید بستیاں وہ دریائے برد ہو اور مزید جو نقصان ہو رہے ہیں اسے بچا جا سکے سلابی صورتحال سے ہی آپ کو اب ڈیٹ کرتے چلیں تو کروڑ لالیسن کے نشیبی لاکوں میں دریائے سندھ کا کٹاؤ شدت اختیار کر گیا گزشتہ چار ماہ کے دوران سونا گلتی چوبی سو اکڑ ارافی دریائے برد ہو گئی آپ کو بتائیں کہ واران سوہیڑا بستی ممدو ٹوٹن کے مکینوں کا انوک احتجاج پتھر اٹھا کر سوپر بند بنانے کا مطالبہ کر دیا آپ کو بتائیں کہ کروڑ لالیسن کے نشیبی لاکوں میں دریائے سندھ کا کٹاؤ شدت اختیار کر گیا گزشتہ چار ماہ کے دوران سونا گلتی چوبی سو اکڑ ارافی دریائے برد ہو گئی واران سہران بستی ممدو ٹوٹن کے مکینوں کا انوکہ احتجاج پتھر اٹھا کر سوپر بند بنانے کا مطالبہ کر دیا آپ کو اپڈیٹ کریں کروڑ لالیسن کے نشیبی لاکوں میں دریائے سندھ کا کٹاؤ شدت اختیار کر گیا میاں والی دریائے سندھ میں پانی کی سطح آئے روز بڑھنے لگی ہے جنابی راج کا کالا باک پر پانی کی آمد دو لاکھ بانوے ہزار کیوسک ریکوڈ کی گئی ہے جبکہ جنابی راج پر پانی کے اخراج دو لاکھ چراسی ہزار کیوسک ہے چشمہ بیراج میں پانی کی آمد دو لاکھ تہتر ہزار کیوسک ریکوڈ کی گئی ہے جبکہ اخراج دو لاکھ باسٹھ ہزار کیوسک ریکوڈ کیا گیا دریائے سندھ میں پانی بڑی خوئی نچلی سطح درجے کا سلاب کی طرف جا رہی ہے آپ کو اپ ڈیٹ کریں سلابی صورتحال سے نیا والی دریس ان میں پانی کی سطح آئے روز بڑھنے لگی جناب راج کالا باہ کے مقام پر پانی کی آمد دو لاکھ بانوے ہزار کیوسک ریکارٹ کی گئی رحیم یار خان میں محکمہ موسمیات نے بارش کی نوید زنا دی اگری کلچر آفیسر پلانٹ پروٹیکشن ماجید علی کہتے ہیں ایک ہی ہفتے میں اگر تیسری بارش ہوئی تو فصلوں پر مصبت اثرات مرتب ہوں گے لیکن اگر یہی تیسری بارش جم کر اور کافی دیل تک برستی رہی تو خیتوں میں بارش کا پانی جمع ہو جائے گا جس سے فصلوں کی فیکر پیداوار پر منفی اثرات مرتب ہوں گے مزید جانیں گے آمد بھٹی سے آمد بھٹی بتائیے گا جب بلکل ڈسٹیک رحیم یار خان میں ایک ہی ہفتے میں دو مرتبہ بارش ہو چکی ہے اب محکمہ موسمیات نے اینڈا چوبیس گھنٹوں میں تیسری بارش کی بھی نویت سنا دی ہے لیکن جو دو بارش ہیں اب تیسری بارش ہونے جاری اس سے فصلوں پر کیا اثرات مرتب ہوں گے اسے وقت سے جانتے ہیں اگریکلچر اوفیسر پلانٹ پروٹیکشن ماجد علی سے سر بتائے گا پہلے دو بارش ہو چکی ہے ان بارشوں کے بعد فصلوں پر کیا اثرات مرتب ہوئے اب تیسری بارش وہ بھی ایک ہی ہفتے میں ہونے جاری ہے تو کیا اس سے فصلوں پر مصبت اثرات مرتب ہوں گے یا پھر یہ جو بارش ہے کسانوں کے لئے پریشانی لائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر تو ہم کارٹن کی بات کریں تو کیونکہ یہ ہمارا جسٹک جو ہے مین جسٹک بان چکا ہے کارٹن کے حوالے سے اور کافی بڑے رکبے پر کارٹن جو ہے وکاشت ہے یہ جتنی بارش ہوئی یہ کارٹن کے لئے بڑی ہی فیدہ مند رہے گی اور اس میں جن علاقوں میں کوئی پانی کی کمی ہوگی وہاں پہ پودوں کے گروہ جو ہے اچھی ہوگی دوسرا یہ تھا کہ پچھلے دو ہفتوں سے سفید مکھی کی پاپولیشن جو ہے وہ بڑھ رہی تھی لیکن بارش ہونے کے لئے سے فصلیں جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں گی جو سفید مکھی کی وجہ سے جو نقصان ہوا ہوگا وہ فصلیں دھول جائیں گی یعنی اس کا فیدہ ہو جائے گا اگر خدا نہ خاصتہ بارش بہت زیادہ ہوتی ہے سارا سارا دن جو ہے وہ ہوتی رہتی ہے اور اگر فصلوں میں پانی کھڑا ہو جاتا ہے وہ نقصان دے ہو سکتا ہے لیکن جتنی بارش ہوئی ہے یہ جو ہے اس نے فیدہ ہی دیا اگر کماند کی بات کرے تو کماند میں جو ہے وہ ایک تو یعنی لیف برننگ کا ایشو چل رہا تھا خاص کا سی پیس تتہ چار سو اور دو سو چھتالیس کے اوپر وہ مسئلہ کافی حد تک جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا اور ساتھ میں جو مائٹس کا ایشو چل رہا تھا وہ بھی جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا باغوں کے حوالے سے بات کریں تو جو ہے نا باغوں میں جو ہے بارش ہونے کی وجہ سے جو پھل کی مکھی ہے اس کی پاپولیشن جو ہے وہ بڑھنے کا خطرہ ہے جو لیٹ ورائٹی ہے خاص کر ہماری کالا چونسا جو ہے وہ اس سے متاثر ہو سکتا ہے پاکہ کپاس کے حوالے سے جتنی بارش ہوئی ہے یہ فیدہ مندی ہے جو بارش ہوئی ہے وہ فیدہ مند ہے اور جو تیسری بارش ہوئی ہے اگر اسی طرح سے تھوڑی سی یہ بندہ بادی ہوئی تو یہ جو ہے فصلوں کے لیے ابر رحمت بن کر برسے گی لیکن اگر یہ بارش اگر جم کر برسے اور سارا دن برسی رہی تو پھر یہ جو پانی ہوگا یہ کھیتوں میں کھڑا رہے گا جس کے بعد فصلوں کی فی ایکر پیداوار پر منفی اثرات مرتب ہوں گے اور اب ایک نظر صحیح سہولیات پر تو ملتان میں نشتر سبتال انتظامیہ کی نا اہلی اپریشن تھیٹر میں اپریشن کا سامان ہی پرہم نہ کیا جا سکا یورولوجی دپارٹمنٹ کی اپریشن تھیٹر میں بنیادی سامان اور عدویات تک موجود نہیں ینگ ڈاکٹر ایسوسیشن نے اپریشن تھیٹر میں سامان اور عدویات کی کمی پر اظہار برہمی کیا اسی حوالے سے بات کریں گے بلال لیادی سے بلال بتائے گا کہ ملتان کے نشتر اسپیٹل میں سامان ہی موجود نہیں ہے مریضوں کو کن مشکلات کا سامنا ہے جنوبی بنجاب کی سب سے بڑی علاجگاہ ہے اس حوالے سے تفدیلی سرکات دعوے کر چکی ہے کہ ہسپتالوں میں سیت کی بہتری سولیات دی جائیں گی اور مفت عدویات دی جائیں گی عدویات کا بران تو کافی اٹسے سے چلا آرہا تھا مریض کافی پریشان تھے لیکن اب حد یہ ہو گئی ہے کہ جو آپریشن ٹیٹر میں جو سامان ہونا ہے سر جی کا علاقات ہیں میڈیسن ہیں انجیکشن ہیں وہ تک فرام نہیں کے جائے نیورجی ڈیپارٹمنٹ کا آج آپریشن ہونے تھے آپریشن ٹیٹر میں چھبی سے زیادہ جو عدویات تھی سر جی کا سامان تھا اور سلاوازی کے ایک کریمنٹ سے وہ موجود نہیں تھے جس پار جو وہاں کے ڈوکٹر سے انہوں نے ہشتہ نظامے کو لفت سما دی کہ یہ ہمارے بات یہاں پر سامان موجود نہیں ہے تو ہم آپریشن کیسے کریں اور دوسری جانب جو آپریشن ہو رہے ہیں اس طوالے سے جو لوائکین ہیں مریضوں کے ان کو کہا جالے گی یہ سامان ہے آپ بار سے لے کے آئیں اور ان کو فرام کریں اس کے بعد آپ کے بشت کا آپریشن ہو جائے گا جبکہ سب سے ایک حیرت کی بات یہ ہے اور افسوسناک بات یہ ہے کہ جو نشتہ اندرزام میں ہے وہ اس وقت سب اچھا ہے کہ راگلاپریہ اور کل یا پرسوس تھی ہیں پنجاب نے جہاں کا وزیٹ کرنا ہے تو اس سوالے سے سیاریاں کی جاری ہیں سفائیاں کی جاری ہیں لیکن جو آپریشن ٹھیٹر کی حالت ہے وہاں پر بیسک میڈیسن تک موجود نہیں ہے گلاپس تک موجود نہیں ہے جو گلاپس ہیں وہ بھی لوائکین سے کہا جا رہے کہ آپ بار سے لے کے آئیں اگر ہم کچھ میڈیسن بتا سکیں اگر ہم بات کریں تو رمال انجیکشن ہے اس کے علاوہ اپرٹومین ہے اس کے علاوہ نیٹر سے ہیں جیر تک گلاپس تک موجود نہیں ہے جس کے باعث مریض کافی پریشان ہے اور جنگ ڈاکٹر سیٹوشن کی جانب سے بھی کافی برہمی کا اضار کیا گیا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ مریضوں کے جو لوائکین ہیں وہ ڈاکٹروں سے جگہتے ہیں کہ آپ کے پاس سمان نہیں ہے تو ڈاکٹرس کا یہ کہنا ہے کہ جب ان کو انتظامیہ یا حکومت سمان پروائیڈ نہیں کرے گی تو وہ کہاں سے لے کر سمان آئیں گے اور کیسے آپریشن ہوں گے تو اس وقت نشتر کی یہ سیٹوشن ہے کہ میڈیسن تو وہاں پہ موجود نہیں ہے جبکہ جو سرجیکل کے آلات ہیں جو آپریشن ٹھیکٹر موجود ہو گئے ہیں وہ بھی موجود نہیں ہے جو کہ مریض بار سے لے کر آ رہے ہیں ان کے لوائکین جس کے بدا سے لوائکین بھی پریشان ہیں ڈاکٹر بھی پریشان ہیں اور نشتر انتظامیہ سب اچھا ہے کراگلاب رہی ہے جی بلال نیازی بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے اور اب رکھ کریں گے جلال پور پیر والا کا جہاں پر محکمہ ہیلس کی مبینہ غفلت مدرینڈ چائلڈ کیئر پروگرام کے دہت بموالا بہادر پور بنیادی مراکز دہت اور ڈبلیو ایچ سینڈر جلال پور کے ملنے والی ایمبولنسز کو معمولی فنی خرابی ہونے پر ناکارہ اور زنگالوت ہونے کے لیے کھڑا کر دیا ہے آپ کو بتائیں کہ مکین اپنے پیاروں کو اپنی مددات کے تحت دس افتالوں میں لے جانے پر مجبور ہیں ایک اہم خبر جس سے آپ کو اپڈیٹ کریں جلال پور پیر والا میں محکمہ ہیلس کی مبینہ غفلت کی وجہ سے مدرینڈ چائلڈ کیر پروگرام کے تحت بموالا بہادر پور بنیادی مراکز سہت اور ڈبلی ایچ سینڈر جلال پور کو ملنے والی ایمبولنسز کو پنی خرابی ہونے پر ناکارہ کھڑا کر دیا گیا اسی پر بات کریں گے رانہ شوکت سے رانہ شوکت اپڈیٹ کیجئے گا جی محکمہ ہیلس کی مبینہ غفلت سامنے آئی ہے میں آپ کو پتاتا جلو کہ سابقہ دور حکومت میں مدر اینڈ چائلڈ کیر پروگرام کے تحت تمام جو بنیادی مراکز سہتے تحصیل جلال پور پیر والا ان کو ایمبولنسز فرینڈ کی گئی تھی تاکہ کسی بھی دہی علاقے میں امرجنسی کی صورت میں اور خاص کا جو حملہ خواتین ہیں ان کو امرجنسی کی صورت میں قریبی بی ایچ ایو سینٹر منتقل کیا جائے تاکہ ان کو بروقت ان کا علاج ممکن ہو سکے لیکن محکمہ ہیلس کی مبینہ غفلت کے بیعث بمبالا بی ایچ ایو بہادر پور بی ایچ ایو اور ٹی ایچ کی ہسپتال میں جو ورمن ہیلس پروجیکٹ سینٹر ہے کھڑا کیا گیا ہے جبکہ بجائے ان کی منٹینس کرائی جاتی معمولی خرچہ آتا لیکن جو محکمہ ہیلس کے افسران ہیں ان کی بحیثی کا عالم یہ ہے کہ ان ایمبولینسز کو دھوپ میں نکارہ اور زنگ علود ہونے کے لئے کھڑا کر دیا گیا ہے آپ میرے اکا میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو ایمبولینسز ہیں وہ دھوپ میں کھڑی ہیں نکارہ ہو چکی ہیں زنگ علود ہو چکی ہیں لیکن محکمہ ہیلس کی جو افسران ہیں ان کی طرف سے خموش تمشہی کا کردار ادا کیا جا رہا ہے جبکہ دوسری جانب مکینو کو ایمبولینسز کی صورت فلایب نہ ہونے کے بحث آج بھی کسی بھی امرجنسی کی صورت میں وہ اپنے پیاروں کو اپنی مدد آپ کے ساتھ قریبی بی ایچی یو سینٹر یا ٹی ایچ کی ہسپتا جلال پور پیرولا لانے پر مجبور ہے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جلال پور پیرولا کے جو مضافاتی علاقہ جاتے ہیں بیٹ کے علاقے کلائے جاتے ہیں وہاں پہ جو کنونس کرانے کا جو ہے وہ کافی مسئلہ ہے اور جو راستے ہیں وہ بھی کچھے ہیں تو ایمبولینسز کی صورت فراہم نہ ہونے کے بحث جو مریض ہیں کسی بھی مریضوں کو مشکلات کا سامنا ہے بہت شکریہ شوقت ادیش کرنے کے لیے اور اب خبر شامل کریں گے خانے وال سے تو جہاں پر ریلوے کے وارٹر ٹینک اور پانے کی سپلائی لائنیں زنگ آلوت ہو چکی صاف پانی میں گندہ پانی بھی شامل ہونے لگا اور وارٹر ٹینک اور پائپ لائن لوہے کی ہونے کی وجہ سے زنگ آلوت ہو کر ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو گئی پانے کی ٹینکیا قیام پاکستان سے پہلے نسک کی گئی تھی جن کی مرامت اور دیکھ بھال نہ کی گئی مزید جانیں گے محمد ندیم مغل سے ندیم بتائیے گا جی بالکل میں موجود ہوں خانے وال ریلوے کالونی میں اور خانے وال کی ریلوے کالونی کی اگر ہم بات کی جائے تو پاکستان کی دوسری بڑی کالونی ریلوے کالونی کے خانے والوں کہا جاتا ہے اور یہاں پر جو ریلوے کوارٹروں میں پانی جو سپلائی دیا جا رہا ہے تو اس کی جو ٹینکی ہیں وہ ان کا یہ کہا جا رہا ہے کہ کیام پاکستان سے پہلے وہ لگائے گئے تھی اور اب وہ گل سٹ چکی ہیں اور پائپ لائن گل سٹنے کے باعث یہ ہے کہ اس میں گندہ پانی شامل ہو جاتا ہے اور بدبودار پانی جو ہے لوگوں کے گھروں میں پہنچ رہا ہے مدید اس پر ہم بات کریں گے علاقہ ہمارے صرف موجود ہیں جی طرح کہ ریلوے کی جو ٹینکی ہے یہ کہا جاتا ہے کیام پاکستان سے پہلے کی ہے اور آپ جاتا ہیں کیا صاف پانی جو ہے لوگوں کو مل پا رہے ہیں بلکل ایسی ہے کہ ریلوے کالونی کی خستہ حالی تو تمام لوگوں پر واضح ہے لیکن اس کے ساتھ بدنصیبی یہ ہے کہ ہماری جتنے بھی ریلوے کی ٹینکی ہیں ہمارے خانے وال میں چار پائنٹ ٹینکی ہیں ان کی ایک تو چھتے نہیں ہے چھتے نہ ہونے کی وجہ سے تمام غلاز رہت اور اس کی صفائی کا ناکس انتظام ہونے کی وجہ سے گھروں میں گندہ پانی جا رہا ہے بدبودار پانی جا رہا ہے اور بہت ساری جگہوں پر لائن پھٹ چکی ہے جس کی ویسی سیوریج کا پانی بھی مکس ہو رہا ہے تو یہ بہت حال بہت بڑا علمی ہے ریلوے حکام کو اس کا نوٹس لینا چاہیے یہ بالکل ریلوے حکام کو نوٹس لینا چاہیے ایسا کہنا ہے یہاں پر اہل علاقہ کا آپ بتائیں کہ کہ اگر بھی ریلوے حکام کو اس حوالے سے درخواستیں دی گئی ہیں تو اس پر کیوں عمل نہیں ہوتا کئی دی گئی ہے کوئی سنتا ہی نہیں گندہ پانی پینے پہ بہت مجبور ہیں بچے بیمار ہیں کوئی سننے فریاد کرنے حالا نہیں ہے ہماری سننے حالا ہی نہیں ہے کوئی فریاد ہماری جی بالکل جیسا کہ اہل علاقہ گفتو آپ نے سنی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ متعدد بار ریلوے حکام کو اس حوالے سے درخواستیں بھی گزاری گئی ہیں اور بارہا نشاندی بھی گئی لیکن ریلوے حکام کی جانب سے اس مسئلے کو حل نہیں کیا جا رہا ہے اور یہ مسئلہ اس مسئلے کے باعث لوگ مشکلات کا سامنا ہے اور مختلف بیماریوں کو شکار ہو رہے ہیں اور اہل علاقہ وہ آلہ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر رہے ہیں جی محمد الدین بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے تو دوسرے جانب ملتان ریلوے میں بھی انہیں ثبوت بھی حاصل کر لیے اسی پر بات کریں گے محسن الملک سے محسن عجب کرپشن کی قصب کہانی جی پاکستان ریلوے کی بات کی جائے تو دو ماہ ہو گئے ہیں تقریب رمضان سے خراب ہونے والا ٹرینوں کا شیڈول ابھی تک بہتر نہیں ہوا اور کرپشن کے خاتمے کی دعوے دار یہ حکومت تبدیلی سرکار اس وقت اس محکمے میں کرپشن اروج پر پہنچ چکی ہے اور اس کرپشن کے حوالے سے کئی لوگ شکایت بھی کرتے آ رہے ہیں ابھی ہم سٹریشن پہ آئے ہیں دو لوگ ہمیں ایسے مل گئے جو کرپشن مختلف طریقوں سے کرپشن کی نشاندہی کر رہے ہیں ایک شخص نے یہ ٹکٹ لیا کہاں سے لیا ہے ٹکٹ کیا مسئلہ ہے جی یہ زیلہ اٹک جانت سے میں نے یہ ٹکٹ لیا یہ اس میں چار سو پچپن روپے لکھویا ہمارا سے پانچ سو روپے لکھویا یہ سارا یہ جی سمپل پین سے لکھ دیا گیا ہے اور یہ آپ نے خود تو نہیں لکھا نہیں نہیں ٹھیک ہے جی انہوں نے لکھ کے دیا ہے یہ چار سو پچپن روپے کی پہلے سے ٹکٹ ہے اور آگے پچاس روپے اور چارس کیا گیا ہے یہ کہاں جا رہے ہیں پیسے کس کے پاس جا رہے ہیں یہ ایک سوالیہ نشان ہے کیونکہ اس طرح کی کرپشن کے کیسز پہلے بھی دکھائی دیئے ہیں اگر آپ دیکھ سکیں تو اس کے اوپر ٹھیک نشان لگے ہوئے ہیں آپ کے کیا آئیشو ہے جی سر کنمس کا جتنا بھی ہم جاتے ہیں سفر کرتے ہیں ادھر ادھر جاتے ہیں جہاں بھی جاتے ہیں کوئی کہتا ہے سیٹ لے لو پولیس والے کہتا ہیں آپ کے ساتھ ہوئا ہے میرے ساتھ کیا کیا ہوا ابھی کہہ رہے ہیں ایسی کی ٹائم ایسی کی ٹکٹ دیتے ہیں آپ کو بیٹھیں آپ ادھر آئیں آپ چھوڑے ٹکٹ کو کیا لینا ہے ہم ٹکٹ دیتے ہیں آپ کو بھئی تم کیوں گے دیتے ہو دفتر بنے ہوئے ہیں سکول سے چلے ہیں آپ کیا آئیے ہیں اندر کرپشن چل رہی ہے اندر اتنی کرپشن چل رہی ہے بے تاشا کرپشن چل رہی ہے جی اس طرح سمجھائے شیخ رشید صاحب سے اپیل ہے یہی کوئی سہولت ہے ہمیں کرپشن کے دو کیسز ہیں اور اس طرح کے ہر گاڑی کے اندر کئی کیسز پتا چلتے ہیں لیکن اس کرپشن کو ختم کرنے والی محسن ملک آپ کا شکریہ بلٹن میں شامل کریں گے روحی اپ ڈیٹ آپ کو بتائیں بہاولپور میں اداروں کے آپسی رابطہ نہ ہونے اور ذمہ داری قبول نہ کرنے کے باعث شہر بھر کے مسافر خانے مکمل ہونے سے پہلے ہی ٹوٹ پوٹ کا شکارت ہونے لگے اور ہائی کروڑ پہ مالیت کا منصوبہ بی ڈی اے نے بنایا تھا مگر اسے کسی کے سپورٹ نہ ہونے بہاولپور میں اگر ہم منصوبوں کی بات کرتے ہیں جو کہ مختلف اداروں کی جانب سے بنایا جاتے ہیں وہ ابھی مکمل ہوتے نہیں ہیں ان کے پیسے مکمل طور پر ادا کیے جاتے نہیں ہیں لیکن ٹوٹ پوٹ کا شکار پہلے ہی ہو جاتے ہیں بہاولپور میں ایک لوکل ٹرانسپورٹ سسٹم چلانے کا ایک اعلان کیا گیا تھا اور اس کے تحت ہی بہاولپور شہر بھر کے اندر خاص طور پر اگر ہم بات کرتے ہیں لوڈرہ سے لے کر بغداد کیمپس تک یونیورسٹی کیمپس تک وہاں پر یہ مختلف بس ویٹنگ شرز بنائے گئے تھے لیکن ابھی ان ویٹنگ شرز کے تیس لاکھ روپے باقی ہیں اور اس کی مرمد کا کام ہونا ہے اور اس کو فال کرنے کا کام ہونا ہے لیکن اس سے پہلے ہی یہ تمام ویٹنگ شرز جو ہیں یہ ٹوٹ فوٹ کا شکار ہونا شروع ہو چکے ہیں اور یہ استعمال نہ ہونے کی وجہ سے یہاں پر بھنگی ہیں چرسی ہیں یہاں پر فیصلہ کیا گیا تھا پودے ختم ہو چکے ہیں یہاں پر اور تو اور بی ڈی ہے جو یہاں پر لکھا ہوا تھا پرارہا اس کا بی ہی اڑا دیا گیا ہے اس وقت شہری ہمارے ساتھ موجود ان سے بات کرتے ہیں بھائی جن بتائیے گا کہ یہ جو ایک مسافر خانہ بنایا گیا اس کا کتنا فائدہ ہوتا ہے یہاں کے عوام پر یہاں پر آگے نشائی نشہ کرتے ہیں سوتے ہیں یہ دیکھیں سوئے پڑے ہیں آپ کے سامنے یہاں پر جو آنے جانے والے مسافر ہوتے ہیں نشائیوں کو دیکھ کر وہ یہاں پر بیٹھتے نہیں ہیں وہ چلے جاتے ہیں یا روک جاتے ہیں یہاں دیکھیں یہ اتنے پیسے لگایا ہوا ساتھ میں انہوں نے کیا کیا کھڑا کیا ہوگا یہ سوئے پڑے ہیں ٹوٹ ٹوٹ ہے گندگی ہے دیکھیں وہاں پر کتنی گندگی ہے یہ گندگی ہے یہاں پر اچھا سر آپ کیا کہیں گے سوالے سے کہ یہاں پر یہ نظر آتا ہے شہریوں کو بیٹھنے کے حوالے سے نہیں سر یہ نظر نہیں آتا سارا دن نشائی رات کو نشائی دن کو نشائی ہوتے ہیں سارا نشائی بیٹھ رہے ہیں یہاں پر اور تو کچھ بھی نہیں ہے نہ کوئی سفائی ہے نہ کوئی چیز ہے سولت اچھا یہ جو رکشے وغیرہ یہاں پر کھڑے ہیں ان کی وجہ سے کوئی مشکلات کا سامنہ آتا ہے نہیں نہیں ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ رکشے والے ہیں جی رکشے والے ہوں اس لیے کہہ رہے ہیں اچھا جی ان کا یہ کہنا ہے کہ رکشے یہاں پر کھڑے ہوتے ہیں سیڈ پر رکشے کھڑے ہیں تو ان کی وجہ سے کسی بھی قسم کا کوئی یہاں پر ایشو نہیں ہوتا حالانکہ ان رکشوں کے کھڑے ہونے کی وجہ سے تمام جو ایک بس ٹینڈ ہے وہ چھپ جاتا ہے جس کی وجہ سے مسافروں کو نظر ہی نہیں آتا یہ بس ٹینڈ جبکہ یہاں پر صفائی کی انتظامات بھی نہ ہونے کے برابر ہیں اور یہاں پر مناسب دیکھ پال نہ ہونے کے وجہ سے یہ تمام کا تمام یہ جو خاص طور پر مسافر خانے ہی ہیں یہ جو ایک ویٹنگ شرد بنائے گئے تھے یہ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو چکے ہیں جبکہ جی روڈ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے طیب سہ بہت شکری اپ ڈیٹ کرنے کے لیے ڈی جی خان میں دربار قادریہ روڈ کھوکلا ہونے لگا ہے روڈ میں گڑھے پڑھنے کا تیسرا واقعہ رونما ہو چکا چند روز قبل پڑھنے والے گڑھے کو تحال پر نہ کیا جا سکا کسی پر بات کریں گے زرشان صفتر سے زرشان آگاہ کیجئے گا جبکہ اس وقت میں ڈیرہ غازی خان کے دربار قادریہ روڈ پر موجود ہوں اور یہ روڈ کھوکلا ہو چکا ہے اس روڈ کے کھوکلے ہونے کی وجہ سے تقریباً دو سے تین بار مختلف جگہوں پہ اس روڈ میں گڑھے پڑھ چکے ہیں یہ تازہ واقعہ ہے تقریباً چار سے پانچ دن ہو چکے ہیں یہاں پہ ایک گاڑی گزرتی ہے اور اس گاڑی کے گزرنے سے یہاں پہ نیچے کیونکہ یہ روڈ کھوکلا تھا کھوکلا ہونے کی وجہ سے بیٹھ گی جس کی وجہ سے تقریباً آٹھ فٹ گہرا اور دس فٹ چوڑا گھرا یہاں پہ بڑھ چکا ہے لیکن مونسپل کارپریشن کی جانب سے زمدالان کی جانب سے ابھی تک اس گڑے کو پور نہیں کیا گیا اسی حوالے سے ہمارے ساتھ یہاں پہ الے علاقہ موجود ہے ان سے ہم بات کرتے ہیں اب مجھے بتائیے گا اس روڈ کی کیا صورتحال ہے ایک بار پہلے بھی بیٹھ چکا ہے ابھی بھی بیٹھا کیا کہیں گے پہلے ادھر بیٹھا تھا موٹر سائیگل گڑے میں گر گیا تھا وہ کرین سے نکالا تھا اب جو ہے یہ ٹرک گیا ہے ادھر ریت کا بڑا ہوا تھا یہ سارا روڈ ہی بے کار ہویا ہے جو ہے بلکل نہ کار ہو رہا ہے تو کسی نے بنایا کوئی نہیں آپ نے کسی کو شکایت کیا کسی کو بھی نہیں ہاتھو اس پہ نیٹ پہ بھی دیا وہ بھی موبائلوں پہ بھی دیا کوئی نہیں سنتا ہماری یہ بلکل کوئی نہیں سنتا آپ اس گڑے کی نویت دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر یہ گہرا گڑا ہے اور کس قدر یہ بڑھتا جا رہا ہے کہ کبھی بھی کسی بھی وقت کوئی بھی یہاں پہ گاڑی یہاں سے گزرتی ہے تو اس کے لیے خطرے کا باعث بن سکتا ہے اور اسی طرح یہ پورا روڈ ایسے ہی کھوکلا ہو چکا ہے لیکن ابھی تک اس روڈ کی مرمت نہیں کی گئی اسی حالے سے اور بھی یہاں پہ اہلے علاقہ موجودن سے ہم بات کرتے ہیں چچے یہ بتائیں کہ یہ سڑک کی صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں کیا کہیں گے آپ نے کسی کو کہا ہے جو مدعوان چا کہتے ہیں بھائی کوئی سنتا ہی نہیں آئے گا سارا شہر جو نے غراب کر رکھے کھڑے پہ رہے ہیں پانی گھٹی ٹرہ ہے یہ ٹرک بیچ میں چلے جاتے ہیں یہ ٹرک گر گیا ابھی چار دن پہلے اس میں کوئی سنتا ہی نہیں آئے گا سارے گھٹے ٹوٹے پڑے ہیں جی بالکل سارے گھٹے ٹوٹے پڑے ہیں اور نیچے سیوریج لائن بھی ناکارہ ہو چکی ہے اور یہ پورا روڈ کھوکلا ہو چکا ہے پورا روڈ ہستا ہو چکا ہے بہت شکریہ زرشان صفتر میاں والی ٹراما سینٹر ڈی ایچ کیو کے سامنے حادثات معمول بن گئے دو رویا روڈ ہونے کے باعث ٹراما سینٹر کے سامنے سے ٹریفیک تیزی سے گزرتی ہے روڈ کے دونوں طرف سپیڈ بریکر اور بیریر نہ ہونے کے باعث اسبتال جانے والوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسی حوالے سے بات کریں گے اخت مجاز بتائیے گا جی بالکل اس وقت ہم موجود ہیں ڈی ایچ کیو ہسپیٹل میاں والی کے مین گیٹ پر یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ ڈی ایچ کیو ہسپیٹل کا مین گیٹ ہے یہاں سے دو روخہ روڈ جو ہے گزر رہا ہے اس روڈ دو روخہ روڈ ہونے کی وجہ سے دونوں اعتراف میں بڑی تیزی سے ٹریفیک آ رہی ہوتی ہے میرا کیمرمن آپ کو دکھا سکے گا اگر اس سائٹ کی بات کی جائے تو یہاں سے بڑی تیزی میں ٹریفیک آ رہی ہوتی ہے اور یہاں پہنچتے وقت یہاں پہ جب کوئی امبولینسز موجود ہوتی ہے یا کوئی دیگر گاڑی جس میں مریض سوار ہوتے ہیں تو ان کے لیے یہاں پہ پریشانی کا سباب بند ہے جس کی وجہ سے یہاں پہ حسات بھی ہو چکے ہیں دوسری سائٹ کی بات کی جائے تو سیم یہی صورتحال ہوتی ہے اس حوالے سے اس حوالے سے ہمارے ساتھ کچھ شہری بھی موجود ہے ان سے بات کر لیتے ہیں سر آپ بتائیے گا یہاں پہ آپ یقیناً دیکھتی ہوں گے کیا صورتحال ہوگی کیا کہیں گے اس حوالے سے جی ہاں یہ بلکل ادھر سے جو تیزی سے ٹریفیک آ رہی ہوتی ہے ادھر سے ٹریفیک آ رہی ہوتی ہے یہاں سپیڈ بریکر ہونا چاہیے یا پولیس کا ایک بندہ تائنات ہونا چاہیے کیونکہ حسات بغیرہ نہ ہوں جی بلکل ان کا کہنا ہے کہ یہاں پہ سپیڈ بریکر ہونے چاہیے اور پولیس کا اہل کار جو ہے اس کو بھی تائنات ہونا چاہیے تاکہ جو سپیڈ بھی ٹریفیک آ رہی ہوتی ہے اس کو روکا جائے اور یہاں پہ حسات نہ ہوئے آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے جی بلکل ہم سر یہ ہم ڈسٹرک میں والی سے جو انتظامی ہے ان سے ہمارا مطالبہ کی ہے ہمارا سیفٹی کے لیے کیا جائے کیونکہ جان کوئی بھی بڑی قیمتی ہوتی ہے یہاں پہ کون کو سپیڈ بریکر لگا دی جائے یا پولیس کے ایک ایک بندہ ٹھہر جائے دونوں طرف ہونا چاہیے کیونکہ یہاں پہ ہر جو جان ہے وہ سیف ہو سکے ایمبلس بھی آتی ہے یہاں سے گزورتی مریضوں کے لیے معاملات بنتے ہیں عام شہریوں کے لیے بھی معاملات بنتے ہیں تو یہ ہم مطالبہ کرتے ہیں ڈسٹرک انتظامیت سے چلیں گے ملتان جہاں پر کمیشنر ملتان ڈبین افتخار علی زہو ملتان پہنچ گئے ہیں ملتان پہنچتے ہی کمیشنر نے اپنے اغدے کا بھی چارٹ سنبھا لیا ہے دفتر آمد پر پولیس کے چاہ کو چبن دستے کی جانب سے کمیشنر ملتان کو بھی سلامی دی جائے گی بلٹن میں آکے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں بھکر شمالی وزیرستان میں شہید ہونے والے سپاہی محمد یوسف خان کی نماز جنازہ ان کے ابائی گاؤں فاصل میں ادا کر دی گئی شہید سپاہی کے نماز جنازہ میں پاک آرمی کے افسران علاقے بھر سے سیاسی سماجی شکسیہ سمید ہزاروں افراد نے شرکت کی آپ کو بتائیں کہ بھکر شمالی وزیرستان میں شہید ہونے والے سپاہی محمد یوسف خان کی نماز جنازہ ان کے ابائی گاؤں فاصل میں ادا کر دی گئی شہید سپاہی کے نماز جنازہ میں پاک آرمی کے افسران علاقے بھر سے سیاسی سماجی شکسیہ سمید ہزاروں افراد نے بھی شرکت کی کہ آپ کو بتائیں کہ ڈی جی خان کمیشنر آفیس کے باہر ٹرائبل ایریا مبارکی کے رہائشیوں کا احتجاج جاری ہے احتجاج جاری ہے احتجاجیوں کے جانب سے قتل عام میں اضافے اور بی ایم پی ملازمی کے جانب سے احتجاجیوں کو نا فکرنے پر احتجاج کیا گیا اسی پر اپڈیٹ کر رہے ہیں زشان صفتر جی بالکل اس وقت میں کمیشنر آفیس ڈی جی خان کے سامنے موجود ہوں اور یہاں پہ مبارکی جو کہ ٹرائبل ایریا کا قریب قریب علاقہ ہے یہاں سے لوگ آئے ہیں اہل علاقہ آئے ہیں جو کہ بی ایم پی کی کارکبائی نہ کرنے کے حوالے سے یہاں پہ احتجاج کر رہے ہیں یہاں پہ اشتیاریوں کے خلاف یہ پروٹیسٹ کیا جارہا ہے اسی حوالے سے مبارکی سے اور ٹرائبل ایریا سے اہل علاقہ موجود ہے ان سے ہم جانتے ہیں ان سے ہم پوچھتے ہیں سب سے پہلے آپ مجھے بتائیں کہ آپ یہاں پہ کمیشنر آفیس کے سامنے آخر احتجاج کیوں کر رہے ہیں کیا مطالبہ ہے آپ کا کیا وجہ ہے سر ہمارا مطالبہ جے ہیں ہم جناب وزیراعظم عمران خان صاحب سے اپیل کرتے ہیں براہ مہربانی کریں میں بزدار قوم سے تعلق رکھتا ہوں میرے علاقے میں بستی ٹھولیار خان میں علاقہ مبارکی گئے ادھر وہ لوگ جو ہیں بہت پانچ آدمی ایک ہی گھر کا اشتہاری ہے پانچ آدمی ایک کا نام ہے نظیر دوسرے کا نام ہے امین تیسرے کا نام ہے حفیظ چوتھا وسیم وہ لوگ سرعام لوگوں کو مارتے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے یہاں پہ کتنے خاندان ایسے ہیں جن کے لوگوں کو قتل کیا ہے اور ابھی تک ان کو انصاف نہیں ملا یہ سات خاندانوں کا آدمیوں کو قتل کیا ہے ابھی وہ لوگ اپنے گھر میں بیٹے ہیں ٹھولیار خان میں وہ لوگ کس کی رینج میں ہے پولیس کی رینج میں ہے بی ایم پی کی رینج میں ہے کیوں نہیں کر رہے گا تھانہ مبارکی بی ایم پی بی ایم پی کے علاقے میں ہر ہمارا علاقہ یہاں پہ کتنے کتنے خاندان ایسے ہیں جن کے بچوں کو مار چکے ہیں قتل کر چکے ہیں میرا بات سنو میرا بھائی قتل ہوا تین سال ہو گیا اور تین سال کے اندر ہم نے جتنا کاروائی کیا جتنا کمیش پی اے کے پاس گیا جتنا درخواست دیا کچھ بھی نہیں ہوا اور یہ چھوٹے چھوٹے بچے جتین کیا تمہارے سامنے ہیں اور وزیر اعلیٰ پنجاب میں میں اپیل کرتا ہوں اور وزیر اعظم کو اپیل کرتا ہوں مہربانی کر کے جو بندے قتل کرتے ہیں اس کو گرفدار کرو یہ بلکل یہاں پہ موجود مبارکی کے علاقے سے ٹھولیار خان سے لوگ آئے ہیں ٹرائبہ لیریا سے لوگ آئے ہیں یہ چھوٹے بچے ہیں یہ چھوٹی معصوم بچی ہیں جن کے والد کو کچھ دن پہلے قتل کیا گیا لیکن ابھی تک ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی کہ مجرمان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ابھی تک کوئی مجرم نہیں پکڑا گیا یہاں پہ اہل علاقہ مبارکی کے اور اب کچھ ذکر کریں گے ٹڈی دل کی تباہ کاریوں کی رحیم یار خان میں ٹڈی دل کے جھنٹ کے خطرات مردنانے لگے اسسسٹنٹ ڈیریکٹر ایگری کلچر منصور عالم کہتے ہیں ٹڈی دل کے جھنٹ کے خطرات کے پیش نظر پنجاب حکومت کی ہدایات پر جکٹی کمیشنر جمیل احمد جمیل نے ظلے بھر میں محکمہ زراد کی تین ٹیمیں تشکیل دے دی اسی حوالے سے بات کریں گے آمی بھٹی سے آمی بھٹی بتائیے گا جبیل کو رحیم یار خان میں لوگ کیسٹ کے خطرات ابھی بھی منڈلا رہے ہیں اور اس حوالے سے محکمہ زراد کی جو ٹیمیں وہ متحرک ہو چکی ہیں اسی حوال سے جانتے ہیں اسسسٹنٹ ڈیریکٹر ایگری کلچر منصور عالم سے سر بتائے گا کہ لوگ کیسٹ کے خطرات رحیم یار خان میں کب تک منڈلا رہیں گے اور آپ کی جو ٹیمیں ہیں وہ کب تک سے اسی طرح سے اپنے فرائے سر انجام دے رہے ہیں کتنے ٹیمیں ہیں جو آیاں پر فرائے سر انجام دے رہی ہیں کسانوں میں کس طرح سے اویرنس دی جارے ہیں اگر لوگ کیسٹ کا ایک بار حملہ ہوا دوسری مرتبہ پھر سے ہوا تو اسے ہم کس طرح سے قابو پا سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لوگ کیسٹ جو ہے اس کا اغاز ہوا ہے ادھر افریقہ کے سہرہ سے وہاں سے سعودی عرب ایران سے ہوتی ہوئی یہ پاکستان میں داخل ہوئی ہے بلوچستان میں بلوچستان سے سندھ میں سندھ میں کچھ پھیلی تھی لیکن ادھر بروقت کاروائی سے اس کے جو پاپولیشن ہے وہ کنٹرول ہو گئی ہے لیکن کچھ پاپولیشن بچ گئی ہے وہ اب پنجاب اور سندھ کی سرحد پہ مجود ہے تو یہ ایک بہت سینسٹیو چیز ہے اگر یہ اس کا صحیح بروقت کنٹرول نہ کیا جائے تو پھر یہ آوٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے اور اردگرد جتنی بھی فصلے ہیں درخت ہے اسے ختم کر دیتی ہے جس سے ملکہ ایکنامیکل لاس بہت زیادہ ہوتا ہے اور لوگوں کو جو فوڈ سکورٹی کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے لوگوں کا جو خوراک ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اس لیے گورنمنٹ جو ہے اس کے مطلق بہت سینسٹیو ہے اس کے لیے گورنمنٹ نے خاص طور پر بجٹ مختص کیا ہے تحصیل لیول پہ بھی کوششیں ہو رہی ہیں اس کے لیے ٹیمیں بنی ہیں زراعت افیسر فیلڈ اسیسٹنٹ جتنے بھی چولستان کے ساتھ متصل یونین کونسل ہیں وہاں پہ ٹیمیں ہماری مسلسل گرشت کر رہی ہیں اور جیسے ہی انہیں کہ اس کا شک پڑتا ہے تو وہ پیچھے فون کرتی ہیں پھر مشنری جاتی ہے سپریے کرتی ہے تاکہ ابتدا میں اس کا خاتمہ کر دیا جائے اور دوسری طرف ڈی سی صاحب نے ظلے کی سطح پہ بھی بہت شکریہ اپ ڈیٹ کرنے کے لیے ڈیپٹر کمیشنہ مزفرگر ڈاکٹر ایسر شاہ منور کی ہدایت تردیشنل ڈرائلیکٹر لائف ڈاک مزفرگر ڈاکٹر آصف نے مزفرگر کے داخلی اور خارجی راستو پر قربانی کے جانوروں کو چیچر سے پاک کرنے کے لیے چار چیک پوسٹیں قائم کر دی ڈاکٹر آصف ہاں کہنا ہے کہ 24 کھنٹیٹ ٹیمیں سپورٹ پر موجود رہیں گے اور جانور کے جانے والی تمام ٹرانسپورٹ کی انسپیکشن کی جائے گی آپ کو بتائیں کہ ڈیپٹر کمیشنہ مزفرگر ڈاکٹر احتشام انور کی ہدایت پر ایڈیشنل ڈیریکٹر لائف ٹاک مزفرگر ڈاکٹر آصف نے مزفرگر کے داخلی اور خارجی راستو پر قربانی کے جانوروں کو چیچر سے پاک کرنے کے لیے چار چیک پوسٹیں قائم کر دی قانون نہ ہونے کے باوجود ذاتی مفادات کے لیے لیڈی ہیلتھ ورکرز اور آیا کے محکمہ ہیلتھ بہاولپور کے سیفے کے سیکسیس نے ٹرانسفر کر دی عدالت آلیہ نے ٹرانسفر آرڈر ہیلتھ ورکرز اور آیا اپنی جگہ پر ہی کام کریں گی آپ کو بتائیں کہ قانون نہ ہونے کے باوجود ذاتی مفادات کے لیے لیڈی ہیلتھ ورکرز اور آیا کے محکمہ ہیلتھ بہاولپور کے چیف ایکسیکسیس نے ٹرانسفر کر دی عدالت آلیہ نے ٹرانسفر آرڈر موصل کر دی عدالت کے فیصلے کے مطابق لیڈی ہیلتھ ورکرز اور آیا اپنی جگہ پر کام کریں نیو سٹوڈیو سب تک لیتنا ہی